اسلام علیکم بیورک ایسا حال ہے ٹھیک تھا کہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریص ہوں گے میں ہوں آپ کا حسنا اللہ فین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسیرن بلوچ آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ہے معلوماتی ویڈیو ہے بات کو مکمل سننا اگر ویڈیو اچھی لگے تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ آپ سب کا حمیہ ناصر ہے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے آج بات کرتے ہیں دھیات میں یا گاؤں میں یا شہر میں لوگ گھروں میں مرگیاں اور مرگیں رکھتے ہیں بعض لوگ شوق سے رکھتے ہیں کچھ لوگ رکھتے ہیں کہ بھی یہ مرگی انڈے دے تھی اس لئے رکھتے ہیں زیارت تر گاؤں میں دھیاتوں میں مرگیاں رکھی جاتی ہیں ان کو پالا جاتا ہے لیکن ایسا ہے کہ بڑے بڑے سیٹی بڑے بڑے شہروں میں بھی لوگ رکھتے ہیں شوق سے شوق کے طور بھی رکھتے ہیں لیکن ایک کچھ بندے کا کچھ لوگوں کا وہم ہے کہ جو مرگی آزان دے اس کو زبان کر دینا چاہے کیونکہ جس گھر میں کوئی مرگی آزان دے وہاں آفت آ جاتی ہے تو آج اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ واقعی مرگی کا آزان دینا ایک عیب ہے کیا آفت اس گھر میں آتی ہے جس گھر میں مرگی آزان دے تو اس حوالے سے آج بات کرتے ہیں میں نے اہل علم سے اللہ والوں سے جو بات سنتوں وہ آپ تک لے کر آتا ہوں اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے ایسی بالکل بات نہیں کہ مرگی آزان دے اس کو زبان کر دینا چاہے یہ ایک لوگوں کوئی محض مطلب تحمات ہیں ایسا بالکل نہیں کئی مرگیاں دیکھیں جو آزان دیتی ہیں اللہ کے فضل و کرام سے ان گھروں میں کوئی کسی قسم کی آفت نہیں آئی اور اہل علم اللہ والے بھی یہی فرماتی ہیں کہ یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے بعض ایسا ہی ہوتا ہے وقت میں جو اپنے معمول سے ہٹ کر مطلب ہے کچھ آداد کرتی ہیں تو یہ اللہ کی مخلوق ہے مطلب ایک مثال دیتی ہیں ایک بندہ ہے کافی مردوں کی دیکھیں کہ جو چہرے پر داڑھی آنا نہیں آتی تو کیا ایسے بندے کو گھر سے نکال دینا چاہے کیا ایسی عورتوں کو منحوس کہہ کر بندہ مار دینا چاہے تو یہ اللہ کی مخلوق ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی فطرہ سے ہٹ کر کچھ کرتی ہیں تو یہ اللہ کی مخلوق ہے ایسی کوئی بات نہیں مرگی اعذان دیا اور اس کی اعذان کی وجہ سے گھر میں آفت آج ہے ایسا بالکل نہیں اگر مرگا اعذان دے تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مرگے نے فرشتہ دیکھا ہے آپ دعا مانگو جب مرگے کی اعذان سنو اللہ سے فضل مانگو کہ یا اللہ اپنے فضل و قرم سے مجھ پر اپنی رحمت عطا فرما تو باقی مرگی کے حوالے سے یہ میں نے اہل علم سے سنائے کہ ایسی بالکل کوئی بات نہیں وہم بالکل نہ کیا کریں یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے اگر معمول سے ہٹ کر کچھ عادات ہیں تو وہ بالکل وہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لہذا مرگی کو ضبع کرنا بالکل نہیں چاہیے اہل علم یہی فرماتے ہیں باقی عرب آدمی کے اپنی مردی تو میں نے کہا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ آج اس حوالے سے بات کرتے ہیں اگر بات اچھی لگی تو بھیکئے چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو